اسلام علیکم آج میں آپ کو میجٹ کلاس سب میرین کے بارے میں بتاؤں گا کہ میجٹ کلاس سب میرین چاہے دوستو میجٹ کلاس سب میرین بنیادی طور پر اگر کہیں تو یہ اٹلی بنا رہا ہے پاکستان کے پاس اس وقت تین میجٹ کلاس سب میرین موجود ہیں اور تین آرڈرز پہ ہیں جو آلموسٹ اگلے سال تک پاکستان کے ہینڈ آور کر دی جائیں گی اگر ہم بات کریں تو یہ چھوٹی سب میرینز ہیں یہ سپیشل پرپس کے لیے سپیشل آپریشنز کے لیے یوز کی جاتی ہیں اس کی لیند اگر دیکھیں تو تقریباً نوے فٹ کے قریب ہے اگر اس میں بیم بھی بات کریں تو تقریباً وہ ساڑھے ساتھ فٹ کی ہوتی ہے درافٹ تقریباً اٹھارہ فٹ کے اس میں یوز کیا جاتے ہیں یہ بھی ایک بریزل الیکٹرک سب میرین ہے اگر ہم ڈسپلیسمنٹ کی بات کریں تو سرفیس لیول پہ یہ ایک سو دو ٹن کے ساتھ وزن کے ساتھ سفر کر سکتی ہے اور اگر ہم بات کریں کہ سب مرچٹ یعنی زیرے آپ تو یہ ایک سو دس ٹن کے ساتھ وزن کرنے اس سفر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو اس کی سپیڈ کی تو سرفیس پر اس کی سپیڈ نو کلو وارٹ یا سترہ کلو میٹر پر آر ہے اگر ہم سب مرچٹ یعنی زیرے آپ اس کی سپیڈ کی بات کریں تو چھے کلو نوٹ یا جارہ کلو میٹر پر آر تک یہ سفر کر سکتی ہے اگر ہم رینج کی بات کریں تو یہ چار ہزار کلو میٹر اور انڈیو رینج کی بات کریں تو یہ میکسیمم بیس دن تک زمین میں پانی کے نیچے رہ سکتی ہے اگر ہم بات کریں کتنی گہرائی میں جا سکتی ہے تو یہ تین سو ساٹھ فٹ گہرے پانیوں تک سفر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے دوستو پاکستان نے اس کو اپنے مختلف میزائلوں سے دن میں بابور میزائل ہے یا ہارکون میزائل ہیں یا دوسرے اور میزائل ہیں ان کے ذریعے انتہائی خطرناک بنا لیا ہے یورپین ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور اس میں جدید ترین ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے یہ خاص طور پر پاکستان نے اپنے نیوی سیلز یعنی سپیشل جو اس کے کمانڈورز ہیں ان کے لیے یہ پرچیس کی ہیں تاکہ پاکستان نے بھی سپیشل میشنز جو ہے وہ آپریٹ کر سکے دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور میرے چینل کو سپسند آئے تو